رات چاہے طویل ہو یا مختصر بڑی ہو یا چھوٹی لیکن رات کا ایک پہر ایسا ہے جہاں پر رب العالمین بڑے مہربان ہو جاتے ہیں کیوں؟ سارے لوگ سوتے رہے خواب غفلت میں سونے والوں میں سے چند چنیندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں اللہ کے شوق میں اللہ کے ڈر میں خوف سے اٹھتے ہیں جاکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کیمرے کو پورا فوکس کر دیتے ہیں ادھر ہی کہاں جو بندہ اٹھا ہے اپنی نین کو خیر بات کر کے نین سے اٹھ کر اللہ کی طرف رجوعہ ہے یہ اگر ہم اپنے نیچر میں شامل کر لیں یہ تو بات چل رہی ہے طویل راتوں کی نیکیوں کے سیزن کی ضروری نہیں کہ جب انسان کو چسکا لگتا ہے مزا لگتا ہے ٹیسٹ لگ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سرما کی بڑی راتیں ہیں یا گرما کی چھوٹی راتیں ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ پہر وہ گھڑی وہ سنہیری موقع وہ سچویشن جس میں میں اور میرا خدا ہے کبھی مس نہ ہونے پائے کبھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے تو میں آپ کو ایک حدیث شریف جو صحیح مسلم میں آئی ہے حدیث نمبر سات سو ستاون سیون ہنڈیٹ ففٹی سیون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کیا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے ایک ٹائم ایسا ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے طلب کرتا ہے تخاذہ کرتا ہے ڈیمین کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَزَالِكَ كُلُّ لَيْلَتِن یہ گھڑی یہ خوبصورت حسین موقع ہر رات آتا ہے چاہے وہ طویل رات والے ہو چھوٹی رات والے ہو سرما کے ہو گرما کے ہو برسات کے ہو کوئی بھی ہو یہ گھڑی ہر رات آتی ہے اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی خود بندہ جب دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دونوں کی بہتری دونوں میں جو انسان سیکسس فل ہونا چاہتا ہے اس کا پیٹیشن ڈال رہا ہے اپلیکیشن ڈال رہا ہے تو اللہ تبہانو تعالی فوری ایکسپ کر رہے ہیں اسٹیمپنگ کر دیے دے دیے عطا کر دے رہے ہیں موسیقی